الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کی یہ کہتے ہیں اگر کسی نے بینک سے قرض لیا وعدہ سود پر اس سے کاروبار کیا اس سے نفع حاصل ہوا کیا اسے اللہ تعالیٰ کے رحمے ثواب کی نیت سے خرچ کر سکتا ہے دیکھیں دو صورتیں ہیں اگر کوئی شخص ہم سے بشورہ مانگے گا کیا میں بینک سے وعدہ سود پر قرضہ لے لوں ہم کہیں گے آپ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ حرام ہے کہ آپ جب قرضہ لیں گے قرضہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے پیسہ لیکن جب اس کے ساتھ سود ملا کر دیں گے تو یہ سود دینا حرام اور ناجائز ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس کو لے چکا ہے اور اس سے وہ جائز اور حلال کاروبار کرتا ہے اور اس سے اس کے پاس پروفٹ آتا ہے یاد رکھیں یہ پروفٹ طیب ہے حلال ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے بینک سے پانچ لاک روپے لیے اور آپ اس پر پچاس ہزار سود دیں گے واپس کرتے ہوئے آپ پانچ لاک پچاس ہزار دے رہے ہیں تو اگر میں آپ سے سوال کنوں بتائیے پانچ لاک سود ہے یا نہیں تو آپ کہیں گے نہیں سود تو پچاس ہزار ہے اس کا مطلب جو آپ بینک سے پیسہ لے رہے ہیں وہ تو طیب حلال ہے وعدہ سود کی وجہ سے یہاں قبحت پیدا ہوئی اور اس سے جب آپ کاروبار کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کاروبار جائز ہونا چاہیے وہ نفع صحیح ہے اسے آپ اللہ تعالیٰ کے راہ میں بالکل دے سکتے ہیں اسال سواب کا کھانا اگر کھلانے والا